اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کے امیر ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے زمان میں رکھیں آج میں آپ لوگ کے لئے بہت زبردست قسم کی ریسپی لے کے آئی ہوں کیف سی اسٹرائل زنگر برگر کی ریسپی اس کے لئے میں نے آدھے کلو شکل لیے اس کے دیکھیں میں نے اس قسم اس طرح کی پیسز کارٹ لیے ایسے میں نے اس کے پتلے پتلے پیسز کارٹ لیے برس پیس لیے اور میں نے کالی مرچ لیے لائل پیسی مرچ نمک مائنیز چلی گرلک سوس سویا سوس چلی سوس میدہ میں نے 3 کب لیا اور لیسپی لیا تو سب میں پہلے ہم زنگر کی چکن کو مرینیٹ کر لیں گے اس کو ہم اس پالے پاول میں رکھ لیں گے تاکہ اس کے اندر سارے اس کے مسالے مرینیٹ ہو جائیں اس کے اندر اس کے اندر اس کے اندر ہم ہنیں 1 تیسپوون لازندر کا پیسز شامل کریں گے ٹھیک ہے اس کے اندر ہم کالی میرچ ہے تاکہ ہاپ تیسپوون کالی میرچ ہاپ تیسپوون لال میرچ نمک اس کے اندر شمال کریں گے چلی سوچ شمال کریں گے مرنیٹ کریں گے چکمہ مصالہ اچھا طریقہ سے جائے اس کو مہنینیٹ کریں گے تو آپ اس کو بنانے چاہیں تو بنا جائے گے لیکن یہ ہے کہ مسالہ جو سکے جوسٹی میں شامل ہو جائے اور جازب ہو جائے اچھا سا چکن کا flavor آئے تو اس کے لئے اچھا بہتر ہی ہے کہ آپ اس کو مہنینیٹ کر کے آدھے گھنٹی کے لئے رکھیں گے اس کے بعد آپ کو بتاتی ہوں کے ساتھ رکھیں گے جب تک ہمارے چکن کو مہنینیٹ ہو رہی ہے مائو کریم بنا لیتے ہیں اس کے لئے برگر میں لگانے کے لئے اس کے لئے اس کے لئے ہم پاہ سے چھے آدھر ٹیبل سپون ہمائنی اس کے لئے ہم شامل کریں گے ہم آمک کریں گے یہ چلی سوٹ شامل کریں گے اگر آپ کو کچھپی گارلک سوز پسند ہے تو آپ چاہیں تو آپ بھی اس میں شامل کر دیں سکتے ہیں اس کے بہت اچھا فیور آتے ہیں تھوڑی سی مگرلک سوز بھی شامل کروں گی تاکہ تھوڑا تھوڑا سا کھٹا میٹھا سا ٹیسٹ ہو جائے اس کا بنکے مائو کے ساتھ بہت بہت سوز تیار ہو جائے گی ہماری برگر میں لگنے کے لیے دیکھیں کہ پیارا کلار آ رہا ہے اس کا لگتی بھی بہت تیسٹی ہے ہماری سوز بنکے تیار ہو گئی ہے انتہائی شاندار سب کچھ بلکل پرفیکٹ ہے اب میں کڑھائی چولے پر رکھتی ہوں پھر اس کے بعد آپ کو بتاتی ہوں کہ زنگر چکن بنے گی پہلے کیس طریقے سے اس کے لئے وہ ہم نے کیس ٹیپ کرنا ہے اب ہم نے اپنی مائو سوز بھی جو ہے بنا دی ہے کڑھائی ہم نے چولے پر رکھ دی ہے لیکن سو چولا کر دی ہے گرم کر کے پر اس کو آل گا اب اس میں جو ہے ہم زیرا سی پینچ اپ بلیک پیپر ڈالیں گے زیرا سی پینچ لال مرج کی ڈالیں گے اور الکل معمولی سائی نمک بھی ڈالیں گے اس میں زیادہ کچھ بھی نہیں شامل کرنا ہے نہیں ڈالیں تو بھی ٹھیک ہے لیکن آپ کو پتہ ہے ہم لوگ تو بلکل پھیکے برگر ہوگا پاکستانی پسند نہیں کرتے لائٹ سے ہو وارنہ اس کو بہت خراب لگے کہ میں مزا نہیں آئے گا ٹھیک ہے اس کو اچھا سے مکس کر لیں آپ نے مہدہ زیادہ ہی لینا ہے میں نے تین چار کپ کے قریب مہدہ لیا ہے ایک باول میں ہم پانی بھی رکھ لیں پانی ہم چاہے تو ٹھنڈا بھی لیں اور نورمل بھی لیں اور سادہ بھی لیں ٹھنڈا لیں تو زیادہ اچھا ہے سب میں پہلے ہم یہ کریں گے سب اللہ رکھ مان رہے چکن کے ایک پیس اٹھائیں گے بلکہ دو پیس ہم ساتھ ہی لے لیتے ہیں ٹھیک ہے چکن کے اپنے دو پیس ان کو ہم اس میں اچھے طریقے سے اس طرح سے ٹھیک ہے خوب اس طریقے سے اس لئے ہم نے اس کو دیکھیں کھلے باول میں دیا ہے میں دیکھوں اس میں اس کو اچھے طریقے سے گوٹن کریں گے تب ہی یہ زنگر کا اچھے بنے گا چکن ہمارا بہت بہترین بنے گا یہ دیکھیں یہ اس طرح ہم نے کر لیا اس کو اچھے سے جھاڑیں گے اس کو بھی اس طرح سے اٹھا لیں گے اچھے سے ہم اس کو جھاڑیں گے پھر ہم اس کو اس کو اس کو دیکھیں اس کو دیکھیں اس کو دیکھیں پانی اس کا ٹرپک نہ بند ہو اس میں دوبارہ ڈالیں گے کوٹنگ چھوٹ نہیں رہی ہے اس میں دوبارہ ڈالیں گے اور پھر ہم اس کی اچھے طریقے سے اسی طرح دوبارہ کوٹنگ کریں گے خوب اچھے سے اس میں ملٹ ملٹ کر کے خوب اچھے سے اس میں لگ جائے میدہ کوٹنگ کریں گے یہ دیکھیں یہ ہو گئی اب چاہے آپ یہ سارے پیسی اس پہ کر کے رکھ لیں چاہے جو آپ یہ دیکھیں یہ ہو گئی ہے نا بہترین کی سیمی کوٹنگ اب ہم اس کو اس پہ رکھ لیں گے اس طرح یہ ہمارا چکن کا دوسرا پیس ہے اب ہم اس کو آئل میں ڈالتے ہیں آئیے آپ نے اس طرح اچھے طریقے سے جھاڑ لیں گے تاکہ ہم نے اس پہ کوٹنگ لگائی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آئستہ سے ڈالیں گے آئل کو ایک مرتبہ گرم کر لیں گے پھر اس کو بلکل ہلکا چولا کر دیں گے تیس چولو پہ نہیں پکائے گا ورنہ ایک دام سے جھو ہوئے جلا جلا سا ہونے کریں اس کو اس طرح سے بنائیں اس کو پوری طرح ہونے دیں کھٹو پہ 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 پھر لگا لگا دے ہوں یہ دیکھیں ہماری چکن ہو گئی ہے ہم اس چکن کو نکال لیں گے یہ دیکھ لیجئے یہ دیکھیں ہماری چکن کتنی پیاریوں کرسپیں ہوئی ہیں اب ہم اس میں اس میں جیسے پوری جو میں نے بنایا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم اسے پائزر میں کس طریقے سے رکھیں گے ہماری ہو گئی ہے ہمارکا سا جائے یہ باندھ جائے ان کو توس کر لیں گے لائٹ سا بلکل زیادہ نہیں ایک ایک ڈواپ آمین پر آئی لگا کے لائٹ سا کو توس کر لیں گے تو اب رکھیں گے اس پر ہمارکا سا کریں اس طریقے سے پھر میں آپ کو بتاتی ہوں اس پر اسمبل کس طریقے سے کرتے ہیں یہ لگائیں گے جو ہم نے ماری ساوس بنائی ہے یہ کچھ پر میں نے لگا چکی ہوں میں نے لگا لیے اب ہم اس کے اوپر سیلر لیپ رکھیں گے اس طریقے سے یہ دیکھئے یہ رکھیں گے اب ہم اس کے اوپر یہ زنگل پیس رکھیں گے یہ دیکھیں اب ہم نے زنگل پیس رکھ کر اب ہم اس کے اوپر چیز رکھ دیں گے ایک اور ہم اس کے زنگل پیس رکھیں گے اس پر بھی ہم کھول گے چیز رکھ دیں اس طرح دیکھ رہے نا آپ لوگ کیا زبردست قسم کے زنگل برگر بن رہے ہیں آپ لوگ بنائیں گے اور یقیناً کہ ایف سی کے برگر کو برکل بھول جائیں گے یہ دیکھیں نا یہ زبردست قسم کا ہمارا کی ایف سی اسٹائل زنگل برگر تیار ہے یہ دیکھیں گے آپ کھائیں انجوائی کریں بنائیں بچوں کو بھی کھلائیں خود بھی کھائیں اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں ہمیں بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور میرے چینل سے ضرور سبسکرائب کریں اور بتائیں آپ کو رہیت پیس کیسے رکھتی ہے اللہ حافظ موسیقی